کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہرن 90 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے دھوڑ سکتا ہے لیکن شیر 60 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے دھوڑ سکتا ہے لیکن جب شیر ہرن کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ جلد ہرن کو دبوز لیتا ہے اور اس کا شکار کر لیتا ہے کیا آپ اس کے پیچھے کا ریزن جانتے ہیں اس کے پیچھے ایک سائیکالوجی کا ریزن ہے وہ ریزن یہ ہے کہ ہرن کو لگتا ہے کہ وہ شیر سے بہت کمزور ہے اور اسی خوف کے وجہ سے اور اپنی قابلت پر شک کرنے کے وجہ سے وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور اسی وجہ سے اس کی سپیڈ اور اس کا حوصلہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ شیر کا شکار بن جاتا ہے گائز اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی طاقت اور اپنی قابلت پر شک نہیں کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو کسی سے بھی کم تر نہیں سمجھنا چاہیے می بھی جو ہمارے اندر کوالٹی ہے وہ کس دوسرے کے اندر نہ ہو تو بغیر پیچھے مڑھے اور اپنے اندر کی خامیوں کو دیکھنے کی بھی جائے ہمیں اپنے مقصد بڑھنے